آپ نے سگنل والیشن کی ہے میڈم اور آپ کو چلان ہوگا اسلام علیکم آج کل سوشل میڈیا پر آپ ایک ویڈیو وائرل روپ پر دیکھ رہے ہیں جس میں ایک خاتون جو ہیں وہ ٹرافک پولیس اہلکار کے ساتھ خاصی بدتمیزی کرتی بھی دکھائی دے رہی ہیں یہ ویڈیو گزشتہ تین چار روز سے سوشل میڈیا پر کافی جگہ بنا چکی ہے اور اس میں خاتون کو برا بلا بھی کہا جا رہا ہے کیونکہ نازیبہ الفاظ اس ٹرافک پولیس اہلکار کے لیے استعمال کیے گئے آج ہم اس ٹرافک پولیس اہلکار کے ساتھ موجود ہیں جن کے ساتھ ان بات سر خاتون نے بتمیزی کی تھی تو انہی سے جانتے ہیں کہ در حقیقت واقعہ ہوا کیا تھا اسلام علیکم سر جی والیکم اسلام اچھا نواز صاحب واقعہ کیا ہوا تھا کہاں پر یہ پیش آیا اور معمول کیا آپ ڈیوٹی انجام دے رہے تھے خاتون کو آپ نے روکا تو مطلب کیا الفاظ ادا کی ہو جائے دیکھیں میں حضب معمول کیونکہ میں یہاں سیکشن آفیسر ہوں تو پورا ایریا مجھے پر رولنگ کر کے افسران ملازمان کو پلس ٹرافک مجھے چیک کرنا ہوتا ہے تو میں اسی طرح صبح تقریباً ساڑھے دس دس کے درمیان سجاہ شہباز پر موجود تھا کہ ایک موٹسیکل نے سگنل والیشن کی ہے تو کبن سوگز کے فاصلے پر اس کو جا کے میں نے روکا ہے میں اس کو چلان دے کے ابھی ہٹا ہی ہوں تو پیچھے سے میرے کانسٹیبل نے کال کی میں سامنے دیکھ بھی رہا تھا تو مطلب انہوں نے اس کو بھی ڈوج دیا وہ روک بھی رہا ہے کہ ریڈ لائٹ ہے آپ نہیں جائیں انہوں نے اس کو بھی زبردستی اس در آگے نکل اس نے مجھے کال کیا میں نے پھر کیونکہ میرے پاس ایک ہٹا ہنسٹیبل بھی تھا اور جن بائیک والوں کو میں نے چلان دیا تھا وہ بھی وہیں کھڑے تھے تو آپ کو بتا تھوڑا بائیک والیں ہائپر ہو جاتے ہیں کہ جی یہ اس کو بھی روکو جب مجھے چلان دیا تھا وہ بھی میرے ساتھ آگے پبلک بھی آگئی اور ہم نے ان کو روکا ہے جیسے روکتے ہی نا یہ ایک تم اشتحال میں آگئی تو وہ لوگ بھی کھڑے تھے اب انہوں نے بھی کیمرہ نکال لیا وہ کہنے لگے کہ بھائی جب ہمارا چلان ہوا ہے تو یہ اس کو بھی لازمی پنش کرنا ہے تو پھر ہماری ان سے بات چیت ہونا شروع ہو گئی اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسی انہوں نے میس بی ایو کیا ہے لوس ٹاک کیا ہے لیکن چونکہ میں باہیسی ہے تھے پولیس آفیسر مجھے تو یہ اجازت نہیں دیتا ہے نہ قانون اور نہ میرا اخلاق یہ اجازت دیتا ہے کہ میں کسی لیڈیز ایون کے چاہے کوئی اور بھی ہو تو اس کے ساتھ میس بی ایو ہمیں اجازت نہیں ہے بالکل اور نہ ہی ایک میرے خیالے کرنا چاہیے کیونکہ اوور آل دا ورلڈ ایک عورت کی بہت عضرت ہے اور احترام ہے وہ ہمیں کرنا ہے چاہے وہ کرے یا نہ کرے تو اس نے جو بھی کرتے گئی میں نے ان سے یہی بائی فورس میں کرتا رہا کہ دیکھیں میں ٹکٹ آپ کو لازمی دوں گا لیکن وہ بولا جی نہیں جو آپ سن سکتی ہیں جیسی بھی اس نے ویڈیو میں کہا ہے اچھا تو اس کے بعد میں نے جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نوک بھی کر رہا ہوں اس نے چابی پہلے نکال کے اپنے ہاتھ میں رکھ لی تاکہ ہم چابی نہ لے لیں تو پھر اس نے کیا کیا کہ ایک دم چابی لگائی اور اپنا شیشہ اوپر کیا اور ہم نوک بھی کر رہے ہیں رک جائیں رک جائیں وہ چلی گئی تو پھر اینی ہاؤ کہ اس کے بعد پھر میں تو چھپ ہو گیا چلے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے میں اپنے کام فائیو ٹو ٹین منٹس گزرے ہیں کہ وہ ون ٹائیو کی موبائل آگئی میرے پاس درک شنٹل انہیں کہا سر آپ کے سلاف کمپلین ہوئی ہے کہ آپ لوگ نے یہاں کسی لیڈیس سے بتمیزی کی ہے میں نے بھائی کونسی لیڈیس تھی بولا جی ایسا ایسا معاملہ ہے میں نے بھائی یہ دیکھ لیں یہ ویڈیو ہے اس کی سامنے اچھا آپ ٹوپر اس واقعے کی ویڈیو بناتے رہے جی اس لئے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں سپوس کہ آپ ایک لیڈی ہیں ویسے تو اخلاقا آپ کی ویڈیو مجھے نہیں بنانی چاہیے لیکن جب آپ مجھ سے بتمیزی کریں گی تو بعد میں میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے تو اس لئے پھر مجھے بنانی چاہیے کیوں کہ میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہوگا تو یہ جو ہمارا معاشرہ ہے یہاں کوئی آپ کی سننے کو تیار نہیں ہے اور پھر ایک پولیس آفیسر کی تو بلکل نہیں سننے کیونکہ وہ میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہوگا تو ایویڈنس کہے گا کہ نہیں آپ غلط ہیں وہ لیڈیز تھی آپ کی یہ کرتے لیڈیز اپنی جگہ پر ہے لیکن قانون کا اعترام اپنی جگہ پر ہے تو اس کے بعد جب میں نے ان کو کہا بھی دیکھیں میں بتمیزی کر رہا ہوں یا یہ کر رہی ہیں انہوں نے مجھے کہا آپ ہمیں وٹسپ کریں ہمارے سرکاری نمبر پر میں نے ان کو بھی دے دی واقعے ان کے سرکاری نمبر پر اس کے بعد یہ ویڈیو وائرل ہو گئی مجھے پتا چلا ہے اسے کالز آنی شروع ہو گئی آپ جیسے لوگوں گی کہ صحیح کیا واقعہ ہوا یہ ہو تو میں نے ان کو پورا بتایا جو بھی حالات واقعات تھے میں نے سارے بتائے گئے اس کا سارا ٹریڈٹ آپ سوشل میڈیا کو دیتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے آپ جو ہے وہ یقینا انصاف جو ہے وہ آپ تک پہنچا ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں آج کل جو شوشل میڈیا ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ جو دونزر لی ہے اس سے بہت آگے نکل چکا ہے کیونکہ کسی کو بھی اپنی آواز اٹھانی ہے نا جب اس کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے یا کوئی چیز ہو رہی ہے تو ایک بیسٹ پلیٹ فارم ہی ہے کہ جہاں سے آپ اپنی آواز جو ہے مطلب بالا اسران تک یا ہائے اس پروفائل تک پچھا سکتے ہیں اچھا کراچی ایک میگا سٹی ہے جس کے اندر ہزاروں پولیس اہلکار جو ہیں وہ صبح سے رات تک اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں اور ایسے ہی واقعات ان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں ہم سنتے بھی ہیں آپ ان اہلکاروں کی مشورہ دیں گے کیونکہ اس میں تو کوئی شکنی کی ٹولینس کی کمی ہے ہمارے ہاں پبلک بھی ہائے پر ہو جاتی ہے بعض مقامات پر ہم پولیس اہلکاروں کی جانب سے بھی شکایات دیکھتے ہیں تو آپ اپنے ساتھیوں کو کوئی ایسا مشورہ دیں گے کیونکہ ان کے پاس تو اب میں نے نہیں دیکھا آج تک کسی ٹرافک پولیس اہلکار کے پاس اپنی بے گناہی کا ایویڈنس ہو دیکھیں میں بتاؤں جی اسٹم ہماری لیڈرشپ ہے یقین کریں جو تراشی ٹرافک پولیس کو تمام کریڈٹ جاتا ہے جو رہنمائی ہمارے ڈی آئی صاحب نے کی ہے ایسا کبھی نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ دیکھیں لیکن اگر کوئی کرتا ہے ہمارے غلام نے مہمان صاحب نے بھی بار بار وہ بیفنگ میں کہتے ہیں کہ اپنے پاس ایویڈنس جمع کرو جس طرح لوگ آپ لوگ کی مووی بنا لیتے ہیں آپ کو کس نے بنا کیا ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی جہاتی کرتا ہے آپ اس کی ایویڈنس اپنے پاس جمع کریں اور آپ جو آج کل آپ کو بتا ہے انڈروائیڈ موبائل ہر ایک کے پاس ہے تو میں اپنے تمام پولیس کو جو میرے ہیں میں ان سے یہی بتانا چاہوں گا کہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے وقت چینج ہو چکا ہے عوام آپ کے ساتھ آپ اچھا کام کریں گے نا عوام میڈیا جس طرح ہم نیگیٹیو کرتے ہیں تو وہ کھڑے ہوتے ہیں اس طرح پوزیٹیو میں بھی کھڑے ہوتے ہیں پوزیٹیو میں بلکہ اور پلس جا رہے ہوتے ہیں تو میں سب سے یہی کہنا چاہوں گا کہ جب آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے تو فٹا فٹ اپنے پاس ایویڈنس لازمی جمع کریں کیونکہ بعد میں آپ کی کوئی نہیں سنے گا اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہوگا تو میں سب سے یہی آپ کے توصل سے بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کے ساتھ کوئی غلط ہو رہا ہے تو ایویڈنس لازمی اپنے پاس جمع کریں میں تمام عوام کو میرا اور میری پولیس کی جانب سے سلوٹ ہیں کہ جتنا انہوں نے مجھ سے محبت کی ہے یقین کریں کہ اوورال دا ورلڈ مجھے کالز آئی ہیں اوورال پاکستان اور میں جہاں ڈوٹی کر رہا ہوں وہ مجھے پیار کرتے ہیں مجھ سے پیار کرتے ہیں تاکہ فون سیملیز آگے میرے ساتھ سیلوی کرتے ہیں اب نواز راہ جو ہیں وہ صرف کراچی کے نہیں بلکہ یہاں پر موجود ہر بندے کا ہیرو بند ہے سب ایک مجھ سے نہیں پوری ٹیفک پولیس سے لف کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں یہاں یہ پتا چلا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ہمارے ساتھ بدتمیزی ہوئی ہے نہیں بدتمیزی ہے یہ کہ اگر آپ چھوڑ دیں تو کوئی بدتمیزی نہیں ہے اگر آپ نہ چھوڑیں تو بدتمیزی ہے جی ایف ای آر میں نے کروای یہ بقیدہ جو انہوں نے میس پی ایف کیا جو نیجنز ڈرائیونگ کی اور جو ایب جویس کیا تو وہ ساری ہم نے ایف ای آر ان کے خلاف کروای ہے اور انشاءاللہ انصاف کے تقاضے کیوں کہ ہماری عدالتیں بھی دیکھ رہی ہیں میڈیا کو مجھے عدالتوں سے بھی پورا بروسہ ہے ان پر یقین ہے اور مجھے اپنی گورنمنٹ پہ میرے افسران پہ سب میرے ساتھ ہیں میرے افسران نے کہا کہ بھئی آپ جوب کریں اپنا ایک اچھا کام کریں آپ ٹھیک ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں اچھا اس معاملے پہ آپ نے میڈیا کا تو شکریہ ادا کیا ہی لیکن میں نے دیکھا اس سے پہلے بھی میں آپ کو واقعات کچھ بتا دوں دو چار واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ جب کچھ اس طرح کی بدتمیزی کے انصر نظر آتے تھے تو ساریل صاحب آپ ویڈیو بنا لیتے ہیں ہمیشہ سے دیکھیں یہ آپ ہی لوگ سے سیکھتا ہے میں نے کہ اپنے پاس ایویڈنس لازمی ہو نہیں تو آپ لوگ بھی مجھے نہیں چھوڑیں گے بلکل ایک بہادر افسر جنہوں نے اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے خاتون کو روکا خاتون بہاثر ہیں اور اب تک جو ہے ان کے خلاف ایویڈ بھی لاؤنچ ہو چکی ہے اب ان کی گرفتاری کب ہوتی ہے یہ تو آپ اور میں ظاہر ہے جب گرفتار ہوں گی تو پتہ چل ہی جائے گا لیکن آپ کو میرا پیغام یہی ہے جیسا کہ سیال صاحب نے پہلے آپ کو بتایا کہ جو خاص طور پر وہ اہلکار جو کے بیچارے بن جاتے ہیں عمومن ایسا ہوتا ہے کہ ان اہلکاروں نے قانون کی بالا دستی کے لیے اگر کسی کو روکنے کی کوشش کی ہے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے خلاف ویڈیوز بھی بن جاتی ہیں ان کے خلاف بتتمیزی بھی کی جاتی ہے ان کے ساتھ اور پھر اس کے بعد ایک الگ بحث شر جاتی ہے اور پھر ہم اپنی وردی کو گرا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں بحثیت شہری بحثیت پاکستانی میرا بھی فرض ہے آپ کا بھی فرض ہے اس وردی کا احترام ہم سب پر لازم ہے اسی کے ساتھ عادینات کو دیجئے اجازت اللہ لکھا